موسیقی نمشکر دوستوں میں ونیت پانڈے اور آج ہمارے ساتھ ہیں راہل راج جی آپ کو یاد ہوگا جب پشلی بار راہل راج جی سے ملاقات ہوئی تھی تو ہم نے بہت سارے سینسٹیو مددوں پہ بات کی تھی جو سٹوڈنٹس سے جڑے ہوتے ہیں آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لگ بگ کافی سمیے سے میں راہل جی سے ریکوست کر رہا تھا کہ راہل جی آپ ایک آثنٹک آواج ہیں آپ ایک ایسا چہرہ ہیں جب آپ سٹوڈنٹس کے حق کی بات کرتے ہیں تو وہ سٹوڈنٹس کے دلوں تک وہ بات پہنچتی ہے تو آپ پلیز ہمیں اپنے بزی جیون میں جو کہ آپ نے سماج کے لئے ارپت کر دیا ہے تھوڑا سمیں نکال کرنکے ہمیں سمیں دیجئے اور آج ہمارے ساتھ ہیں راہل راج جی راہل راج جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ راہل راج کے ساتھ جو میرا سیشن ہے یہ ہے ٹو پوائنٹ زیرو سیشن کیونکہ ایک سیشن آپ نے پہلے کیا تھا اور بچوں کو بہت سہیتہ ملی تھی آج ہمارے پاس بہت سارے سوال ہیں یہ سارے سوال ہم نے ان بچوں سے لیے ہیں اور میں آپ کے ساتھ سوالوں کا سلسلہ شروع کرنے کی ادھا جاتا ہوں گا بلکل سر بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے دوارہ اس منچ پر بلایا ہے تینکیس سو مچ سو دوستوں سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور جو سوال آپ کے طرف سے آ رہے تھے سب سے جہدہ سوال ہے وہ راہل راج جی کے سامنے اگزام فارمز کب تک آئیں گے بہت ہاہاکار ہے پرکاس ڈالیے اچھلی کیا تھا کہ پہلے بھی آپ سے بات چیت ہو رہی تھی کہ راہل بھائی ہے جو اگزام ڈیلے ڈیلے ہو رہا ہے جس سے بچے پینک ہو رہے ہیں یہ سسٹم کب سودھ رہے گا اور یہ اگزام جو ہے ریگولر بیسیز پر کب ہوں گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس پہل میں آپ نے ہم نے سب نے مل کے کام کیا اور جہدہ سے جہدہ آویدن میمورنڈم ہم نے دیئے یو جی سی کو بھی دیئے منترالے کو بھی دیئے تو آپ کے فارم آنے والے دو سے تین دینوں کے بھی تر دو سے تین دن کے اندر فارم سا جائے گے یعنی کی پندرہ سولہ یا سترہ دسمبر کو آپ کو دسمبر سائیکل کا فارم دیکھنے کو مل جائے گا جس کے چانسز 99 پرتیشت کیا میں سو پرتیشت ہی بول دیتا ہوں کیونکہ میری ادھیکاریوں سے بات چیت ہو رہی ہے اور انہوں نے اسپس لفجے میں سبدوں میں یہ کہا ہے کہ آپ کے دسمبر سائیکل کا فارم پندرہ سے سترہ دسمبر کے بیچ کبھی بھی دیکھنے کو مل سمتا ہے یہ ایک سب سے خوبصورت چیز ہوتی ہے جب بھی میری آپ سے انٹریکشن ہوتی ہے آپ کے پاس ہمیشہ ڈائریکٹ سالویشن ہوتا ہے تو دوستوں فیلحال تو نوٹ کرنے والی چیز یہ ہے کہ انہوں نے بول دیا ہے تو پندرہ سے جو بھی سترہ دسمبر تک آپ نے بتایا ہے میں جاننا چاہوں گا اس کے پیچھے آپ کا کیا پریاس ہے کیونکہ میں پرسنلی جو کہ میں آپ کو دوستوں بتانا چاہوں گا کہ یہ میری مطر بھی ہے تو پرسنلی میں جانتا ہوں کہ یہ لگاتار لڑائی لڑ رہے تھے کہ چیزیں مرج نہ ہو بچوں کا پھوشے خراب نہ ہو تو آپ کا کیا رول ہے اس چیز کے اندر اچھلی دیکھیں ابنی جی چیزیں مرج ہوتی ہیں تو پرسنٹیز یا ریزلٹ پر ایفیکٹ کچھ بھی نہیں پڑ رہا آپ دیکھیں گے کہ جہاں سو بچے ہیں چھے بچے پاس ہو رہے ہیں دو سو ہے تو بھارہ بچے پاس ہو رہے ہیں ان کا ایک اٹمپٹ خراب ہو رہا ہے تو یو جی سی یا منسٹری کو یہ تھوڑا سا اس پہ ورک کر کے سوچنا چاہیے کہ بچوں کا ایک اٹمپٹ خراب ہونے کے بجے سے ان کے ریزلٹ میں تھوڑا سا بڑوتری کر کے دینا چاہیے تھا کیونکہ انہوں نے سال میں ایک اگزام لیا اگر یہ دو اگزام لیتے ہیں تو بچے ڈیوائیڈڈڈ ہوتے ہیں کہ ہمیں دسمبر کا سائیکل دینا ہے ہمیں جون کا سائیکل دینا ہے اب کیونکہ اگزام سال میں ایک بار ہو رہا ہے تو کوئی بھی بچے ڈیوائیڈڈ نہیں ہے سارے پینک ہوئے پڑے ہیں کیونکہ بار بار اگزام کے ڈیٹس بدلنا دنانگ بدلنا کسی کا کچھ پرابلم ہے اس پرابلم کے بیچ پڑھائی کرنا تو یہ سارے سیچوےشنز میں ہم نے بار بار یو جی سی کو میمورنڈم دیا کی سائیکل مرج کو ختم کیا جائے اس کو اسی گتی سے چالو کیا جائے جس گتی سے پہلے اگزام ہوا کرتے تھے ٹائم ٹو ٹائم اور اس بات کو مانتے ہوئی یو جی سی نے ابھی یہ نینے لیا ہے کہ یہ اگزام فروری اینڈیا مارچ فرس برک تک ہو جائے گا اور آپ کے فارم ابھی دو سے تین دینوں کے بیتر دیکھنے کو مل سکتے ہیں آپ کا ایک سوال ہے مجھے پتا ہے وہ سوال کیا ہے اور وہ سوال ہم راہول راجی پہ آپ نے بتایا ہے تو یہ بھی بتا دیزے اگزام کب تک ہوگا میں بتایا آپ بھئی کہ فروری اینڈیا مارچ فرس بک تک آپ کے پیپر ہونے کے پوری پوری سمباب نہ ہے کیونکہ اس بیچ انٹی اے جو ہے جہاں تک میں نے پتا لگایا بلکل خالی ہے کوئی بھی ایسے بڑے اگزام نہیں ہے تو انٹی اے کے پاس ٹائم ہے کہ یو جی سی کا وہ اگزام کنڈک کرا دے بچے بہت پینک ہیں اور بہت سارے ریزلٹس وہ کو کومنلی دیتے رہتے ہیں دیتے رہتے ہیں اور بچے نیرازہ ہاتھ لگ رہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک پورٹل میں جب آپ پورٹل کھولتے ہیں تو ایک only assistant professor ایک ہوتا ہے پورٹل میں assistant professor and junior research fellowship تو میں نے ایک تیسرا option کے لیے میورنڈم دیا ہے کہ only جی آریف کے لیے پورٹل کھولا جائے اگر وہ پورٹل کھول جائے گا تو لاکھوں بچوں کی بھوش سدھر جائے گی اور جیادہ سے جیادہ student اس نیٹ جی آریف کو پالی فائی کر پائیں گے اور اپنا یوگدان سکھشا کے چیتر میں باگت بھی دے پائیں گے یہ دوستو پوائنٹ نوٹ کیجئے گا راحل راج نے اس چیز کا ریگارڈنگ میمورنڈم دیا ہے آپ اسے بہت سارے بچے جانتے ہیں کہ کئی بار لوگ ملٹیپل نیٹ اگزام دیتے ہیں جی آریف کی تلاش میں کئی بار چار چار بار دینے کے بعد جی آریف نہیں ہو پاتا لیکن بار 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 نیٹ جو ان کے بھی کسی کام کا نہیں ہے وہ ہوتا جاتا ہے تو یہاں پہ یہ بہت ہی اچھی شروعات ہے کہ اس طرح کا میمورنڈم دیا ہے جن کا نیٹ ہوا ہے اگر وہ دوبارہ فارم برتے ہیں تو یا تو وہ جی آریف کے لیے بھرے یا پھر ان کو کچھ بھی نہ ملے اور میرے خواہد سے یہ بہت صحیح بات کہی ہے آپ نے اس سے سرکار کا بھی فائدہ ہے بہت سارے بچے جو ہے تین آپشن ہونے سے سٹوڈنٹ بھی بڑھ جائیں گے اب سوالوں کا جو سلسلہ چل رہا ہے میں آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں M.A.N.F کا ایک سکولرشپ دیا جاتا تھا سچر کمیٹی کے ریپورٹ M.A.N.F سکولرشپ جو ہے فیلحال ہٹا دی گئی ہے آپ کے کیا بھیجار کسی بھی چیز کو ہٹانا جوڑنا سرکار کو پہلے اس مددے پہ تھوڑا سا تلاس اور بچوں سے فیڈبیک لینی چاہیے آج آپ M.A.N.F اسکولرشپ کو ہٹائے ہیں ہو سکتا ہے کل کاس بیس پہ اور بھی سارے اسکولرشپ کو ہٹا دی تو یہ قدم ٹھیک نہیں ہے آپ کو سب سے پہلے اس کا فیڈبیک لینی چاہیے لیکچر آر پروفیسر سے بات کرنی چاہیے انورسٹیز کا ریپورٹس مانگنا چاہیے ان سے سلام اسوارہ کرنا چاہیے اس کے بعد جو اچھی تنیرنے ہو سکتا ہے سرکار لے سرکار مجھے امید ہے کہ سرکار جو بھی قدم اٹھائے گی بچوں کے اور دیش کے بھویسے کے لیے اچھا ہی ہوگا لیکن مجھے لگتا ہے اس پہ بیچار کرنا چاہیے اور میں انورود کروں گا اور میں خود منطرالے میں ایک نمورانڈم دوں گا اس کے خلاب کہ اسے پناہ تورنط تتکال پروہوں سے دوبارہ لاغو کیا جائے وہ اسکولرشپ کو بند نہیں کیا جائے چالو کیا جائے کیونکہ ایسے کئی بچے ہیں جو بہت سارے اسکولرشپ میں چھوٹ جاتے ہیں جن کو پی ایس ڈی کرنا ہوتا ہے مہنگی مہنگی کتابیں آتی ہیں ان کو رہنا پڑتا ہے لکھنا پڑتا ہے ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور خاص کر مائلاؤں کو لڑکیوں کو ان کے ساتھ بہت ساری سمبھابنائیں نظر آتی ہیں اس چھاتر بریتی سے اگر آپ اسے بند کریں گے تو ہو سکتا ہے ہمارا دیش کا بھویش جو یوباؤں میں نہیت ہے کچھ یوباؤں اپنے آرثک مجبوری کے بجا سے اس پڑھائی کو چھوٹ دیں گے جو کہ اچھ اتنے ہیں بہت دیشاندار ویچار ہے آپ کے ایم ایم ایف کے اوپر کیونکہ جی ہاں بچوں کا بھویش ہمارے لئے سب سے جروری چیز ہے اور راہل راجی کا جو جیون ہے جو میں ان کے بارے میں جتنا جان پائے ہوں میں نے کافی ان کے بارے میں ادھن کیا ان کا جو سمیہ ہے وہ سٹوڈنٹس کے لیے سب سے جادہ ڈیڈیکیٹڈ ہے کیونکہ جی ایجو سٹوڈنٹ جیسے کہ آپ نے ایک بار مجھے بتایا تھا آج کلاس میں بھی باتچیت ہوئی ہے بچوں سے ایجو سٹوڈنٹ آپ نے اس درد کو محسوس کی ہے سٹوڈنٹ جو ہے فرسٹریشن سے گجرتا ہے پرابلم سے گجرتا ہے اور اوپر سے اگر اگزیم بھی ٹھیک سے نہ ہو یا آپ نے یہ پرسنٹیل پرسنٹیز ایشو پر بھی کوئی سوال اٹھا ہے پرسنٹیز پرسنٹیل پر پچھلی بار جب میری میٹنگ ہوئی تھی آپ کے انٹیے کے جو ڈیریکٹر جنرل انٹی جی ہیں جی بری جوسی جی آئی ایس تو ان سے بات ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ سر پرسنٹیل کا مسئلہ وہاں ہونا چاہی ہے جہاں نیگٹیو مارکنگ ہوئی ہے کیونکہ دیرسو پرسن ہے ہر بیٹی دیرسو پرسن کو کرے گا ہی کرے گا اس کو یہ ڈر نہیں ہے کہ ہمارے کوئیسٹن گلت ہوں گے تو ہمارے نمبر کٹے گی تو جہاں تککہ کی بات آتی ہے جہاں وہ اپنے حساب سے تککہ لگاتے ہیں اور نبے کوئیسٹن کے بات تککہ لگانا شروع کرتے ہیں تو کسی کے 94 صحیح ہو گئے کسی کے 93 ہو گئے کسی کا سیپٹ جو ہے ایک لیول کا آپ بتا نہیں کیوں نہیں بنا سکتے آپ ٹیچروں سے سلاہ کیوں نہیں کرتے کہ دو پیپر ایک سائیمنٹینیسلی اچھے طریقے سے کنڈکٹ کرا سکے پھر بھی آپ نوملائیزیشن کرتے ہیں اور وہ بچہ باہر ہو جاتا ہے جس کے نمبر زیادہ بھی ہوتے تو یہ گلت ہے کیونکہ جہاں نگیٹیب مارکنگ نہیں ہو آپ پرسنٹائل سسٹم نہیں لاغو ہونا چاہیے اور دوسری بات کہ آپ کو پیپر ایسے تیار کرنے چاہیے جو ایک لیول کے ہوں ایسا تو ہے نہیں کہ ایک بہت زیادہ اوپر ایک بہت زیادہ نیچے آپ کو کسی بھی سبجیکٹ کے بارے میں اگزام لینا ہے کوئی الگ سے اگزام نہیں لینا ہے کہ آپ کو چار پانچ سیکشن ملا ہے تو اس پہ فوکس ہوئی تھی کہ ون دے ون اگزام ون شیفت یہ ہونا چاہیے ون دے ون اگزام ون شیفت وہ پرپر ہونا چاہیے اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ UGC نے پرسنٹائل سسٹم یا پرسنٹس کرنے سے پہلے تیچر سے بچوں سے اس سے پرپر بات نہیں کی جس کا ایک کھامیہ جب ہمیں دیکھنے کو ملا گجرات میں بھاونگار یونیورسٹی جو ہے وہ شاید پرسنٹائل کو ایکسپٹ نہیں کر رہی ہے جیسے کی رہول راج جی نے اس پہ آواز اٹھائی ہے میں اب چونکہ آپ کا سمیل لیمٹیڈ ہے میں بتانا چاہوں گا دوستوں میں اس انٹریو کے لئے کم سے کم پچھلے پندرہ دنوں سے جی ہاں کم سے کم پچھلے پندرہ دنوں سے کال، میسیج بنید بھائی ہمارے بھائی ہیں دکھت یہ ہے کہ میں سمیہ اس لئے نہیں دے پا رہا تھا بہت سارے چیزوں میں اُلجا ہوا تھا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی ہمیں جب بھی بلاتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں گے میں سمیہ پر آؤں اور بچوں کے ہیت کے لئے یہاں کھڑا رہا ہوں دیکھیں مہانوبھاؤں کا دس منٹ بھی ملنا ہے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے میں مہانوبھاؤں نہیں ہوں میں بھائی ہوں آپ کا ہم سب کے لئے ہم سب کے لئے مجھے لگتا ہے کہ یہ بھائی چارہ بڑی رہنے چاہیے اور پہلے ٹائم پہ ہم اور بچوں کے لئے کچھ نیا کر پائے بڑیا کر پائے تو آپ کے ساتھ مل کر جارور کریں گے اور سب سے بڑی چیز ہے جو رہول جی کا نیچر ہے یہ اپنے آپ کو ہمیشہ سٹوڈنٹ سے جوڑ کر رہتے ہیں اور یہاں پہ میں ایک سوال اور کرنا چاہوں گا دیکھیں مجھے بار بار آپ کا سمیں ملتا نہیں ہے نہیں نہیں بالکل تو آج سمیں ملتا ہے تو میں سمیں ملتا ہے تو سارے آج ہی کروں گا بچے اس وقت پڑھائی کر رہے ہیں چونکہ پچھلے اگزام اگر ابھی ٹھیک سے نہیں ہوئے تھے ان کا فوکس ختم ہوگیا تو آپ کے ساتھ سے وہ پڑھائی کی جو پرپریشنز ہے اگزام کی پرپریشن ہے آپ کی کیا ویچار آپ کیسے گائیڈ کرو گئے دیکھیں بچوں سیدھی سی سوال ہے اور سیدھا جواب دیتا ہوں آپ کو ٹائیملی نہیں پڑھنا ہے کی دو گھنٹا پڑھنا ہے چار گھنٹا پڑھنا ہے سب سے پہلے تو آپ کسی بھی اگزام کی تیاری کر رہے ہیں نیت جیاریب کو بھول جائیے کسی بھی اگزام کو آپ کو سب سے پہلے اس کا سلیوز رٹا ہونا چاہیے آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے ایک ایک ٹاپک آپ کو یاد ہونا چاہیے دوسری بات اب آپ اس ٹاپک سے پریبیس یر کے جو ٹین یا سبک آتے ہیں کچھ بھی آتا آپ اس کو کمپائلیشن کو پڑھئے اور وہاں سے دیکھیں کہ کون سا ایسا ایریا ہے جس سے سوال آستک UGC نے پوچھا نہیں ہے تو فیوچر میں بھی اس کی امید 99% ہے کی نہیں پوچھے گا اگر ایک پرسنٹ پوچھے گا تو آپ کے لئے نہیں سب کے لئے پوچھے گا اور مشکل سب کو آئے گی تو آپ پہلی یہ eliminate کرنے کی کوشش کیجئے کہ کون سا ایسا syllabus کا پارٹ ہے جو نہیں پڑھیں گے تو کام چل جائے گا پہلی بات دوسری بات آپ ٹاپک کو فکس کریے کہ آج مجھے ٹاپک A پڑھ کر ہی اٹھنا ہے آپ یہ فکس کر لیجئے کہ دو دینوں میں آپ کو ٹاپک A ختم کرنا ہے تین دینوں میں کرنا ہے دو گھنٹے میں کرنا ہے ایسے مت پڑھئے کہ مجھے چار گھنٹے بیٹھ کے پڑھنا ہے اور آٹ پوٹ کے آ رہا ہے ٹاپک کا 20% بھی ختم نہیں ہو پا رہا ہے تو یہ آپ کا سمائی بھی برباد ہو رہا ہے اور آپ کا جو mental اسثیتی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں رہے گی کیونکہ آپ کے syllabus complete نہیں ہوگا تو آپ کو بھی panic پینک ہونے لگتے ہیں کہ exam آگیا تیاری نہیں ہوئی ہے تو میں آپ کو بچوں یہ بتاؤں گا کہ آپ ٹاپک پہ فوکس کر کے پڑھئے جہاں سے دیکھئے کہ ٹاپک سے پرشن کہاں سے سب سے زیادہ پرشن پوچھتے ہیں سب سے پہلے اس ٹاپک کو فائنڈ کریے اس پہ زیادہ فوکس کریے دوسرا جب آپ پریبییس سیئر کرتے ہیں تو صرف آپ ہنڈریٹ کوئیسٹنز کو مت دیکھئے کہ وہاں ہنڈریٹ لوگ کا اسی طریقے سے تیاری کر لیا میں آپ کو شیور سوٹ کہتا ہوں کہ آپ کا نیٹ سو پرسنٹ ہوگا زیادہ کے لیے تھوڑا محنت کرنی پڑے گی زیادہ کے لیے آپ کو سلیبز کے ساتھ چلنا پڑے گا سر پڑھاتے ہیں نوٹس کے ساتھ چلنا پڑے گا اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ چلنا پڑے گا نیٹ کے لیے میں آپ کو گیرینٹی دیتا ہوں کہ آپ کو ایسے کام کرنا پڑے گا اور جس بھی سوال کے آپشن میں تکلیف ہے آپ اپنے مینٹور سے آپ اپنے ٹیچر سے جہاں کہیں بھی آپ پڑھ رہے ہیں آپ یوٹیوب کے محادیم سے مجھے سون رہے ہیں اگر آپ ان سے جھوڑے ہوئے ہیں تو ان سے اگر کہیں کسی اور سے جھوڑے ہیں اور صرف یوٹیوب چینل سرکا دیکھ رہے ہیں تو جس سے بھی جھوڑے ہوئے ہیں تو آپ کو آپسن میں کوئی بھی پریشانی آتی ہے اس سوال کو پروپر طریقے سے اپنے ٹیچر مینٹور سے پوچھ کر اس کا جواب تیار کر پڑھئے میں آپ کو گیرینٹی دیتا ہوں کہ آپ کا ریجلٹ آپ کے ہاتھوں سے چھوٹے گا ناول جی میں آپ کے لئے ایک بات کرنا چاہ رہا تھا آپ نے جب اس بارے میں جواب دینا شروع کیا تو کچھ سیکنڈز کے لئے میں کھو گیا اور میں کیوں کھو گیا اس کو میں بتاتا ہوں میں نے smile بھی کیا تھا آپ نے جو بات کی وہ ایک ہوتا لاکھوں میں ایک بات کہہ دی اور بہت صحیح بات جو آپ نے یہ بات کہے نہیں کہ آپ سو کوئیشن مت دیکھیں وہ چار آپشن کے ساتھ چار سو کوئیشن دوستو اگر اگزام میں سچ میں ٹاپ کرنے کے لئے اترے ہو تو یہ لائن اپنی جنگی پر آپ یاد کرنے سو کوئیشن نہیں وہ چار اپشن کہاں کہاں سے آئے تھے کیوں آئے تھے کس نے پوچھا تھا مطلب میں مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی سننے والا سننے والے کوالیٹی بہت انچ کی لکھڑی ہے اور آپ کو چل رائے بنا جمین پر رکھی چل رائیں گی کوئی ڈر نہیں گرنے گا لیکن وہی ایک building سے دوسری building پر جانا اور وہی پانچ انچ کی لکھڑی وہاں پہ وہاں پہ بڑے بڑے لڑکھڑ آجاتے یعنی در بچے exam بہت بچے چل رہے بیچ میں 10 second کا pause دے سوال کے بچے آپ کو میسے کر پائیں ایک لائن کھیجئے اور آپ کو اس لائن سے بڑا کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ اس لائن کو کھیجئیں گے اور تھوڑا دور اور میں کہتا ہوں بچوں کچھ نہیں کرنا ہے ایک لائن ہے تو آپ کو اس سے بڑی لائن کھیج دینی ہے اپنے آپ وہ لائن چھوٹا ہو جائے گا تو آپ کو کرنا کچھ بھی نہیں ہے آپ کو جانچ نا یہ ہے کہ آپ کس level پر ہیں اپنے آپ کو بند کر لیجئے 3 گھنٹے کا جیسے پیپر ہوتا ہے اگزام ہول میں اس طریقے سے گھر پر بیٹھ کوئی بھی جو previous year question ہے اس کو اٹھائیے اور لگائیے اور دیکھیں کہ آپ level کہاں ہے اس کے بعد آپ اپنے تیاری شروع کیجئے سب سے پہلے اپنے آپ کو evaluate کیجئے کہ میں کہاں تک ہوں جب آپ نے اپنا evaluation صحیح طریقہ سے کر لیا میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ سب سے بڑا teacher انسان خود ہوتا ہے جس دن انسان کے اندر یہ منوبریتی جھاگ جائے گی کہ ہم سے بڑا teacher ہم سے بڑا علوچک بیتی سوائم کا اگر علوچک بن جائے تو اس کو سفلتا پانے سے کوئی نہیں روک سکتا سوائم کا علوچک ہونا ضرور ہے اگر آپ اپنے آپ سے اپنی علوچ شکار کرتے ہیں تو آپ کو اردگرد علوچ کبھی دھیان بھی نہیں دے گا کیونکہ آپ سکھیں گے وہ سارے کمنٹ وہاں تک پہنچیں گے راہل جی بہت بہت دھنیواد ان بچوں کی طرف سے دھنیواد ہے میرا پرسنلی میں آپ کا میتر بھی ہوں لیکن اج دیکھئے لرنر اج لرنر میرے بہت بہت ساری چیزیں مجھے دوارہ سکھنے کے لئے لئے بہت سارے فی